ورمنٹ جوب کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے بھی ہمارے چیوٹیوب چینل کو سبسکرائب کروں اور اس کے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی دمائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو فرینڈز نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی سوڈے میں میں آپ کو بتاؤں گا ملٹری ہسپیٹل ایم ایچ میں جوبز آئیں ہیں ان کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گوگل پہ جانا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے پاکستان جوب بینک پاکستان جوب بینک لکھنے کے بعد آپ کے پاس فرس نمبر پہ جو ویب سائٹ اوپن ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ 27 اکتوبر کی ڈیٹ میں آ جانا ہے اور یہاں پہ دوسرے نمبر پہ یہاں جب دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ مل جائے گا پاک ایمیریٹس ملٹری ہسپیٹل راول پنڈی جوبز جس میں ویکنسیز لکھی ہوئی ہیں اور آگے ان کے لکھا ہوئے قابلیت یعنی کہ کتنی تعلیم ہونی چاہیے اور کیا کیا سیٹیفکیٹ ہونے چاہیے تو آپ نے اس کو رائٹ لکھ کر کے اوپن ایمیج نیو ٹیپ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو تھوڑا سا زوم کر لینا ہے تاکہ یہ پڑھا جا سکے تو میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے جو نمبر پہ جو نام سامنی آرہی ہے وہ ہیں میڈیکل ایسسٹنٹ کی اور یہ صرف اور صرف میل کے لیے یعنی کہ صرف اور صرف مردوں کے لیے لوکیشن جو ہونی چاہیے وہ رائلپنڈی ہونی چاہیے تو قابلیت جو ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں میٹرک ہونی چاہیے سائنس بھما میڈیکل کا ڈپلوما اور متعلقہ فیلڈ میں کوئی نہ کوئی تجربہ تھوڑا بہت ہونا چاہیے اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی اگر آپ کا تجربہ نہیں ہے پھر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس تجربہ ہے میڈیکل فیلڈ میں تو آپ کو زیادہ ترجیح دی جائے گی تو سیکنڈ نمبر پہ جو نام کا سامی ہے وہ ہے میڈیکل ایسسٹنٹ فیمل یہ صرف اور صرف فیمل کیلئے ہے میڈیکل ایسسٹنٹ اور یہاں پہ صرف اور صرف رائلپنڈی کی جو ہیں فیملز اپلائے کر سکتی ہیں اس کے بعد جو ہے کمپیوٹر آپریٹر کی یہ بھی فیمل کیلئے ہیں یہاں بھی صرف اور صرف فیمل اپلائے کر سکتی ہیں اس کے لئے جو کوالیفکیشن رکھی گئی ہے وہ ہے انٹر میڈیئٹ اور چھے ماہ کا کمپیوٹر کورس اس کے بعد جو ہے ریسپشنیسٹ کی ہے اور یہ بھی فیمل کے لئے ریکوائرمنٹ سیب ہے انٹر میڈیئٹ اور چھے ماہ کا کمپیوٹر کورس اس کے بعد جو ہمارے پاس ویکنسی ہے وہ ہے وارڈ بوائے کی وارڈ بوائے کی نہیں ہمارے پاس جو کوالیفکیشن رکھی گئی ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہئے اس کے بعد آیا کی Loop کنسی ہے اس میں بھی remote part آپ کی ک activatedimas کت MEL یعنی سیم ہے ایکسپیرینس تھوڑا بہت ہونا چاہیے پھر ہمارے پاس سینٹری ورکر میل ہے اور سینٹری ورکر فیمیل ہے تو آپ نے اس پوسٹ کے اوپر یہ جتنی بھی پوسٹ ہیں ان کے اوپر آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے تو اپلائے کرنا کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک درخواست ٹائپ کرنی ہے کمانڈر پاک امریٹ ملتری ہسپیٹل کے نام پہ تو اس میں آپ نے لکھنا ہے اسامی کا نام لکھنا ہے جس اسامی کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی جو ہے ڈومی سیل کی کاپی لگانی ہے کمپیوٹر آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگانی ہے یعنی کہ کمشناکتی کاپی لگانی ہے اور یہ تصدیق کروا کے لگانی ہے آپ نے اور دو حالیہ یعنی کہ لیٹس جو آپ کی تصویریں ہیں پاسپورٹ سائز وہ لگانی ہے اس کے بعد جو ہے شرائط آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نام مکمل اور تاخیر سے محصول ہونے والی درخواست قابلے قبول نہیں ہوگی اس کے بعد آپ نے عمر کی حد دیکھ لینے عمر کی حجوہ وہ 18 سے 30 سال ہے اچھا جب آپ نے ساری درخواستیں مکمل کر کے اپنا فارم مکمل کر کے آپ نے جو ہے ایم ایچ میں جانا ہے اور وہاں پہ پی ایچ ای آفیس ہے وہاں پہ جمع کرا دینی ہے آخری تاریخ سے پہلے تو لاسٹڈ جو ہے اس کی وہ ہے دس نومبر دو ہزار بیس اور یہ جس ڈیٹ میں پوسٹ ہوئی ہیں یہ پوسٹ ہوئی ہیں ہمارے پاس 27 اکتوبر کو یہ جو ہے جو پوسٹ ہوئی ہیں تو فرنڈز امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کردیں اور اس کے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کردیں شکریہ